اسلام علیکم دن بھر کی اہم علاقہی خبروں کے ساتھ میں ہوں مریم خان آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی چنیور پولیس نے منشیات فروشوں کو دھر لیا نمائندہ باغی ٹی وی شہزیب کے مطابق چنیور پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کا سلسلہ جاری ہے پولیس نے تین منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے چار کلو چرس اور شراب برامت کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات درچ کر لیے ہیں سرگودہ میں پاکستان ریڈ کریسنٹ کی جانب سے ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال کو این نائنٹی فائیو ماسک دیئے گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ باغی ٹی وی ادریس نواز کی اس رپورٹ میں جی بالکل سرگودہ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں فلائی ادارہ پاکستان ریڈ کریسنٹ کی جانب سے این نائنٹی فائیو ماسک ڈاکٹروں میں تقسیم کے لیے ایم ایس کے حوالے کیے گئے اس موقع پر محمد وقاس بسٹک فارس ٹیڈ آفیسر کا کہنا تھا کہ مسئیبت کی اس گھڑی میں تمام صاحب ایسیت لوگ بڑھ چاہ کر حصہ لیں اور لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور بغیر کسی ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں ماسک استعمال کریں ہاتھوں کو اچھی طرح سابن یا ہینڈ سینٹائزر سے دوئیں اور آپس میں کم از کم چھ فٹ کا فاصلہ رکھیں کرونا وائرس سے ڈرنن ہی لڑنا ہے جی چنیوٹ نائب تحصیل دار نے گندم سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی نمائندہ باغی ٹی وی افضل رمانہ کے مطابق نائب تحصیل دار بھوانہ چودری اشرف نے کاروائی کرتے ہوئے ایک ہزار اکتیز بوری گندم فیصل آباد سمگل کرنے کوشش ناکام بنا دی اس موقع پر اسسسٹنٹ کمشنر بھوانہ کا کہنا تھا کہ حکومتی احکامات کے مطابق کسی کو بھی ایک زلہ سے دوسرے زلہ میں گندم سپلائی کی اجازت نہیں ہے یہ تھی اب تک کی اہم علاقہ خبریں مزید جاننے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ باغی ٹی وی ڈاٹ کام اور ہمارے یوٹیب چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا انتیل نیکس ٹائم خدا حافظ